سعید عائشہ بیان کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی کی اجازت اور دو دیانتدار گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا یعنی جیسے ولی کی اجازت ضروری ہے ایسے ہی دو گواہ ضروری ہیں سعیل جامع صغیر کی روایت ہے 7557 نمبر میں گواہوں کی موجودگی کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے کہ لڑکا اور لڑکی اچانک کسی تنہائی میں بیٹھ کے کہیں میں نے تمہیں قبول کیا تم نے مجھے قبول کیا یہ کوئی نکاح نہیں ہے جب نکاح ہو یعنی یہ تعلق بن رہا ہے اب یہ تعلق بنتے ہوئے وہ کونسی شرائط ہیں جس کے بعد نکاح منعقد ہو جاتا ہے اس سے پہلی شرط فریقین کی رضا مندی ہے فریقین میں کون کون آتا ہے دونوں کے والدین نہیں آتے لڑکے اور لڑکی کے والدین فریقین میں والدین بھی آتے ہیں اور لڑکا اور لڑکی بھی آتے ہیں فریقین کی رضا مندی اور ولی کی رضا مندی ولی گارڈین ہے نا باپ باپ کے بعد اگر باپ نہیں ہے چچا ہے یا اسی طرح سے چچا بھی نہیں ہے مامو ہے یا اسی طرح سے لڑکی کے بھائیس پوزیشن پر ہیں بڑے ہیں تو وہ بھی نکاح کر سکتے ہیں سنن مہد ترمزی میں اور ابن ماجہ میں ترمزی کی روایت گیارہ سو ایک نمبر پر ہے سعید نابو موسیٰ سے روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بی ولی ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا وہ سارے نکاح عمومی طور پر جو ہماری عدالتوں میں ہوتے ہیں بغیر ولی کے تو رسول اللہ کا فرمانہ لا نکاح کوئی نکاح نہیں ہے الہ بی ولی ولی کے بغیر نکاح درست نہیں ہوتا سعید عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے پھر اگر شاہر نے اس کے ساتھ صحبت کی ہے یعنی کسی نے فرض کریں کوٹ میریج کر لی اور لڑکی اور لڑکی کا تعلق قائم ہو گیا تو اس پر کامل مہر ہے لڑکا لڑکی کو مہر دے گا اس کی صحبت کے عرض پھر اگر تنازہ ہے چھگڑا ہے تو اس کا ولی بادشاہ ہے یعنی وقت کا بادشاہ یا جو عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں تو جس کا کوئی ولی نہیں سلطان اس کا ولی ہے ترمیسی کی گیارہ سو دو نمبر روایت ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا کوئی بھی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے عورت ولی نہیں ہوتی نا گارڈین نہیں ہوتی اور نہ کوئی عورت خود اپنا نکاح کرے کیونکہ بدکار عورتیں اپنا نکاح خود کرتی ہیں ہماری عدالتوں میں یہ سلسلہ کتنے بڑے پیمانے پہ جاری ہے رسول اللہ نے ایسی عورت کو بدکار کہا ہے جو اپنا نکاح خود جا کے کر لیتی ہے ابن ماجہ کی ایک ہزار آٹھ سو بیاسی نمبر روایت موسیقی